ایک سینئر کیابنٹ منسٹر ہے کسی چیز کو دماغ میں یا پد کو اہدے کو اپنے ویکٹر میں بہت اوپر آنکھ کر اس کا آقلن کر کے نہیں چلتے ہیں تو ملاقات کریے ہمارے ساتھ ہیں تلسی سلاوٹ جی سینئر کیابنٹ منسٹر سر بہت سواگت کرتا ہوں کیسے ہیں سار جی بلکل تھی آپ تو ہمیں سا ٹھیکی رہتے ہیں میں آپ کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کی میں آؤں گا آپ کے ویبھاگ سے جڑے سوال پر لیکن آپ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو مالوہ کی ایک پرسندتہ بھی دیکھتی ہے کبھی آپ اپنے جیون کے سنگرش کو نہیں چھپاتے ہیں میں نے آپ کو کئی موقعوں پر بہت کھل کر بولتے ہوئے سنا ہے کہ بہت ہی سادھارن جیون اور سنگرشوں سے بھرے جیون سے نکل کر آیا ہوں یہ آپ اپنے کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ پد اوہدہ کہیں دماغ میں چڑھ کرنا بولے کیسے کیسے اتنی سہجتہ رکھ پاتے ہیں اس لیے میں سمنٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جیون کا وہ انس کبھی بھیقتی کو بھولنا نہیں چاہیے پچھلا عطیت ہمیں سا سامنے رکھ کر کام کرو یاد رکھو اور بھویس کی رچنا کرو اس لیے پچھلا جو میرا بھویس ہے اس کو میں سامنے رکھ کر سیوہ کا سمرپن کا اور کار کرنے کی سیلی کو میں نروہ کرنے کا پریاس کرتا ہوں کیونکہ پتہ ہے مجھے دیس جن مجھے ستہ کا منٹی کا سرور آ جائے گا میں اپنے کرتبوں سے اپنے دعویتوں سے بیوک ہو جاؤں گا اور اس اس میں لگ جاؤں گا اس لیے میں جب سوتا ہوں جب جاگتا ہوں تو ابھی جو پکار سے آپ نے ستہ پریوتن کی بات کی تھی اس سمیں سہابیر کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بودھ کے ادھیاک سے لے کر منڈل کے ادھیاک سے لے کر جلے کے ادھیاک سے لے کر بیدھاک سے لے کر سانسد سے لے مجھے جمعیداری دی یہ جیت بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی جیت تھی مکہ بنتی سیوران جی کی تھی اور جوتی رائے سندیا جی اور پوری بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک اس کی جیت تھی میں نے کہا رہا جب میں سوتا ہوں تو یہ چوپن ہزار جگتے ہیں یہ ان کا اپکار یہ ان کا پریم یہ ان کا ماش نے یہ ان کا بھاو ان کا مان سممان میں کیسے کرپوں یہ سوچتا رہتا ہوں شیوران جی بھی کافی آپ کو سممان کی درشتی سے دیکھتے ہیں ان کے کیبنٹ کے آپ اہم صدد سے تو ہیں کیلاش رجی ورگی جی بھی آپ کو بہت سممان سے دیکھتے ہیں سندیا جی کے پریے پاتروں میں تو آپ ہمیشہ ہی رہے اندور ایک بڑی سرل جگہ بھی ہے اور بڑی کٹھن جگہ بھی ہے وہاں سمیترا مہاجن جی ہیں کیلاش جی ہیں تائی اور بھائی جن کو کہا جاتا تھا اس کے علاوہ وہاں کرکٹ بھی ہے وہاں ویعاپار بھی ہے وہاں ادیوگ بھی ہے ان سب کے بیچ میں آپ نے کم سمیں میں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی میں سب کو سادھ کے آپ آگے بڑھیں اس کا کچھ منتر ہو تو بتائیے ہم کو بھی برنبادرنیا تائی جی سیوہ کا رائنٹی کا ان کا ایک ایک ادھوٹ کا دہ ہے مدر پردیس اندور ڈیس کی رائنٹی میں اس بکار سے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی مہا سجی کیلاش جی کی بات کی میں ان سب کو سممان کی دستی سے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنے وریش کم نیتا ہے میں ہمیں سا پریاس کرتا ہوں کوشیز کرتا ہوں اور کہ میں کچھ سیکھ پاؤں کی ان کی کار کرنے کی سیلی تائی جی کی کی کیلاش جی کی جتنے بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ ہیں میں پریاس بھی کرتا ہوں کوشیز بھی کرتا ہوں پرتن بھی کرتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ آت میں ساتھ کرنے کا پریاس کرتا ہوں اس لیے سامن میں اور سامن جس کے ساتھ میں رائیتی کرتا ہوں آپ نے تو ساتھ لیا کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کچھ اور ساتھی جو ہیں نہیں یہ تو ان کا بڑپن ہے جی کی ان کا ویسواس ہے میرے پرتی ان کا اس نے کی وہ مجھے اس جو برسوں سے انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی رائیتی کی ایک بیقتی کو آئے اور اتنا سمان پریم اور اس نے دے رہا ہے میں ان کا واقعی میں کتگی ہوں آپ کے جو کچھ اور ساتھی ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی دیرے دیرے اپنے کو سادھ نہیں کی کوشش میں ہیں کچھ لوگ ٹھیک سے اپنے کو سادھ نہیں پائیں سارے جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے وہ ایک ہماری اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی انگ بن چکے ہیں ابھی انہیسہ بن چکے ہیں رس بس گئے ہیں اور ہم سب کا دعویت ہے کی بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک سنگٹن ہے اور یہاں بھیکتی کا مہتن ہے ہمارا سنگٹن کا مہتن ہے اور اس سنگٹن کے نیتوت میں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب لوگ مل کے پریاز کریں کہ سنگٹن کے ایک ایک سب دکا پارٹ کریں جی میں آپ کے ویبھاگ کی طرف آتا ہوں کریب کریب ایک لاکھ پچپن ہزار ہیکٹیر کشیت رہے مدی پردیش میں کرشی کے رقبے کی بات کریں اور جس میں کریب کریب ایک لاکھ پانچ ہزار کے آس پاس آپ نے سنچت دائرے میں یعنی ستر فیزدی سے ادھی ستر فیزدی ہم کرشی آگے آپ کا کیا لکش ہے کیونکہ مدی پردیش ایک کرشی پردھان راجی کی اپنی چھوی کو بہت طاقت سے آگے بڑھا کر آج پورے دیش پہ ہی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا وشہ میں ستاپت ہے ابھی روس یکرین ید کے چلتے ہمارا گہوں پوری دنیا میں گیا ہے مدی پردیش کے مکھ منتری ایک کسان کا بیٹا مکھ منتری سیوراج جی ہے ان کا سوچ ہے ان کا چنتن ہے ان کا بیچار ہے اور جبکار سے ہمارے راس کے گوروں دیش کے پردھان منتری نرین موڈی جی کا بھی سنکرپ ہے کرشی کو لاپ کا دندہ بنانا کیونکہ دیش اور پردیش ستر پرتیسٹ کسی پہ آدھاریت ہے جبکار سے ابھی آپ نے کہا اس ستر پرتیسٹ جو ہمارا سنچیت ہم کر رہا ہے جو تیس پرتیسٹ بتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ایک کسان کا پتھر مدی پردیش کی باگڑوڑ سوالے مکھ منتری سیوراج جی کے روپ میں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تین میں جب دوسری سرکار تھی مدی پردیش میں سیچائی کا رغبہ مات چھے یا سات لاکھ ہیکٹر ہوا کرتا تھا اور آج سمانی مکھ منتری سیوراج جی کے نیتوت میں ورطمان میں لگ بگ ہم تیریالیس لاکھ ہیکٹر میں سیچائی کر رہا ہے اور ہمارا لکش مکھ منتری سیوراج جی کے نیتوت میں دوہزار پچیس کا پیسٹ لاکھ ہیکٹر میں سیچائی کرنے کا ہمارا سنکلپ ہے آپ کی ایک بڑی مہتوپورن یوجنہ ہے کین بیتوا اور اس پر یوجنہ کے جریے اس پر پردان منتری جی کی بھی نگاہ ہے اس پر نتین گٹکری جی کی بھی نگاہ ہے اس پر مکھ منتری جی کی بھی نگاہ ہے اور جل سنسادن منتری کے ناتے آپ تو بہت سگنتہ سے لگ رہے آپ کے اب تک کے کاریکال کی ایک بہت بڑی اور مہتوپورن اپلبدی کین بیتوا کو مانا گیا بندیل کھنڈ ہی وہ ریجن ہے جہاں اب سیچائی پر فوکس ہونا جاتا آپ کتنے امید سے بھرے ہیں کی بندیل کھنڈ کی تقدیر اور تصویر کسانوں کی خاص طور پر یہ بدل دیں سیچائی منتہ علیہ مجھے دیا گیا تھا جب میں نے اس کی جمعہ داری سامالی تھی اُس جن میرے جیون کا ایک سنکلپ تھا کین بیتوا کو کیسے پورا کرنا آپ کو اسمن ہوگا یہ راستی پریوجنا دو ہیار پانچ سے جو ہمارے راست کے پور پیدھان منتی اٹل جی کا سنکلپ تھا انہوں نے دو ہیار پانچ میں اس یوجنا کی بنیاد اکی تھی ایک ان کا سنکلپ ندیوں کو جوننے کا اُسی کے آدھار پر کین بیتوا کا سنکلپ کیا گیا تھا اور لکچ رکھا گیا تھا کئی ورسوں سے نیرنتر پریاس ہو رہے تھے بندیل کھنڈ کئی ورسوں سے سوکا گرست جل کے ابحاؤں میں یہ ٹینوٹی مدیپردیس کے سامنے تھی کیونکہ بندیل کھنڈ میں دت جلے اس سے پروابیت ہو رہے تھے میں مدیپردیس کے اندہ داتا ہوں کیوں سے انہیں دھنیوان دیتا ہوں کہ جو کینڈری منتری منڈل کی بیٹھک میں جو چموالی سہیار چھے سو پانچ کروڑ کی ہمیں سکریتی ملی اور سکریتی کے ساتھ یہ بڑا سکا داؤسار ہے ساکارت آتماک سوچ ہے کی بجٹ کے اندر کینڈری منتی پرام سدھے سیکاو جی کی بھومے کا مکھ منتی کا نیرنتر سمپر سمنبے اور سامنجس کے ساتھ اس بجٹ میں چودہ سو کروڑ ہمیں آمنٹیت بھی ہو گئے کی کینڈ بیتوا جو کی ایک راستی پریوجنا ہے اس کو پرارم کیا جائے کب تک آپ نے لکش رکھا اس کو پورا کرنے کا جب آپ کو میں نے کہا کی ساری اوپ چاہتا ہیں چودہ سو کروڑ بجٹ میں آجوکہ چودہ سو کروڑ بجٹ میں آجوکہ میں آپ کو یہ اسمنٹ کرانا چاہتا ہوں جس پکار سے آپ نے ایک گمبیر پرس نے کہا تھا کی جب کینڈ بیتوا راستی پریوجنا کار میں پڑھنیت ہوگی بندیل کا ایک نیا نقصہ ایک نیا سپنا آپ جانتے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ ہم آٹھ لاکھ گیارہ ہزار ایک ٹر میں ماں سنچید کرسی کا رقبہ سیچائی ہم آٹھ لاکھ گیارہ ہزار میں کر سکتے ہیں اور اکتالیس لاکھ لوگوں کو جو کی سدھ جل پینے کا وہ ہم دیں گے اور اسی کے ساتھ ایک سو تین میگا وارٹ بجلی بیوت پادن ہوگی اس یوجنا کے آ جانے کے بعد میں سوچتا ہوں کی وکاس و پرگدی کے نئے دوار کھلیں گے اور جو پلائن ہو رہا تھا وہ رکھے گا پریٹن بڑھے گا اور کل کار کھانے بھی آئیں گے کین بیتوا بندیل کھنڈ کے لیے ایک یہ یوجنا وردان ثابت ہوگی تو اس کو ہم مانیں کہ ایک دشک کم سے کم دس ورشوں کے بیتر ایک نقشہ بندیل کھنڈ کا بدلنے والا ہے اور اس یوجنا کی ہمارا پریاس آپ ایک دس برسوں کی بات کر رہے ہیں میری کوشش ہوگی آپ سب کے مادیم سے سہیوگ سے کی ایک دشک کے اندر ہم اس یوجنا کو کار میں پنیت کریں اور جو سنکلپ بندیل کھنڈ کا جل گرست ابھاؤ اس کو کار میں پنیت کریں جل ملے سچائی ملے ادیوگ ملے بجلی ملے یہ ہمارا سنکل پانی بڑا قیمتی ہے سلاوٹی پانی کی ایک ایک بون بلکہ کی وششک یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلا کوئی یدھ ہوگا تو وہ پانی کو لے کر یہ ہوگا آپ جانتے ہیں سارا جی جل ہے تو کل ہے جل ہے تو جیون ہے واقعی میں جو آپ نے بات کہی ایک ایک بون کا محت اپنے جیون میں کوئی ہم سنکٹ میں ہو کنٹ پیاسا ہو اس وقتی کو ایک بون جل کے مل جائے تو اس کا جیون سرکشت ہو جاتا ہے اتنا محت ہمارے جیون میں جل کا جل کے بینہ ہر چیز ادوری ہے نہ ہم بیجلی پیدا کر سکتے ہیں نہ کلکار کھانے کر سکتے ہیں نہ ہم سیچائی کر سکتے ہیں نہ پینے کا پانی دے سکتے ہیں اس لئے پانی کا اپنی روکنا یہ بڑی چنوتی ہے کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کا وکلپ ہے جل کا کوئی وکلپ جل کا وکلپ ہم ہے پانی کا سنگرہ کریں ایک ایک بون کا اپیوک کریں پانی کی ابگویے کو روکیں اور جو برسات کا پانی ہے ہر گھر میں جو ایک سنگرہ کرنے کا ہم پریاز کریں جل کو اکتیت کرنے کی بات کریں کیونکہ ایک چنوتی ہمارے سامنے جو کیچمن ڈہریہ تھا جی پکار سے ندین آلے تلاب بھرتے تھے اس کو ہم نے نینی سماپ کی کگار پہ ہیں ان کو کیچمن ڈہریہ کو بچانے کی بھی ہو سکتا ہے بہت مہتپون بات آپ نے کہی ہے یہ بتائیے مجھے اب ہم مانسون کے مہانے پر لگ بھگ کھڑے ہی ہیں پری مانسون شاورز مدی پردیش میں کچھ ضلوں میں شروع بھی ہو گئے ہیں ایک بڑی چنتہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے کئی پرانے باندھ اور جن کا سنرکشن مینٹیننس کافی لمبے سمیں سے ہو رہا ہے اور بہت پرانے کئی تو انگریزوں کے سمیں بنے ہوئے باندھ بھی تھے خاص طور سے گوالیر چمبل میں بیچ میں پچھلے سال ہم نے دیکھی تھی چنوٹی ان کے مینٹیننس اندھارن کے لیے کیونکہ یہ ایک بڑی چنوٹی بنتا ہے کیونکہ ایک تو عتیو رشتی اور اسی میں اشور نہ کریں کہ کوئی انہونی گھٹ جاتی ہے تو مشکلیں بہت بڑھ جاتی اس کو لے کر کتنا سترک ہے ویباگ مدی پرچیس کی سرکار جلائے سائے کے لیے نہروں کے لیے اور تلابوں کے لیے بہت چنتید بھی ہے اور چنتہ کے ساتھ چنتن بھی کرتی ہے جتے بڑے جلائے سائے ہیں ان کی سیپٹی کے لیے ابھی لگ بھگ لگا ہم نے چھبیس بڑے جلائے سائے ہیں ایک سیپٹی کے لیے ان کی سرکچہ کے لیے ایک سو پچیس کروڑ روپے ہم نے خرچ کیے اور ایک انوبند ویسو بینک سے پانچ سو پندرہ کروڑ کا اٹھائیس بڑے جلائے سائے ہوں کی سرکچہ کی درستی سے میں کہتا ہوں کہ یہ مدی پردیش میں ایک سب سے بڑا قدم ہے بہت بڑا قدم یہ ہے کس پرکار سے آپ نے کہا کہ کئی جلائے سائے ہیں بڑے بڑے کئی ورسوں سے ان کو ہم کو ان کا رکھ رکھاؤ ان کی سرکچہ کا دعویت بھی سیچائی ہوا کا ہے اور اس میں مکہ پنتی سیوراج جی کے نیتوت میں ہم سجگ بھی ہیں جاگروک بھی ہیں چنتید بھی ہیں اور گمبیر بھی ہیں یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے کہ ویشو بینک کے ساتھ بھی پانچ سو کروڑ سے ادھیک کا ایک قرار ہے اور چنیت کیا گیا ہے ایسے جلاشیوں کو کیونکہ مانسون کی چنوٹی کئی بار ان باندھوں کے لیے ایک بڑا چنتہ کا کاران بنتی ہے جلاشی پریٹن کا بھی ایک بڑا آکرشن کا کیندر ہوتے ہیں اور کئی جگہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں بھی اور دنیا میں بھی ایک بہت سندر پریٹن کیندر جیسے بیک وارٹر جہاں بھی ہے خندوا کے پاس ہمارا بہت سندر ایک شیطر ہے جو جلاشے کے ایک بڑے کیندر کے طور پر ہنومنتیہ ڈبلپ ہوا ہے آپ بھی اس طرح کی کئی اوجناوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جہاں بڑے جلاشے ہیں ان کے کنارے آپ پریٹن سمبندی گتیویدیاں اس طرح کی چیزوں کو پریٹن ویبھاگ یا فورسٹ کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ہمارا پریٹن ہے ایک آنیس آگر اس کے اندر ہم نے پریٹن کو نیا سروب لینے کی بات کی بیک بارٹر کیا آپ نے بات کی کئی جلاشہے کا بھرہمن میں نے کیا ہے سارے سمبندی تجھیکاری کندردیشید کیا ہے کہ اس کو ہم پریٹن کے روپ میں کیسے پریوتیت کریں وہ پریٹن بھی سرکچہ کے ساتھ یہ بھی ہماری جمعے داری ہے میں آپ کو یہ بشواز دلاتا ہوں کہ اس میں ایک ایک رچنا یوجنا بنائی جاری ہے کہ سیچائی کے رگبے کے ساتھ اس بڑے جلاشہے کا پریٹن میں ہم کان کا اپیوگ کر سکتے ہیں وہ جنیت کرنے کا پریاس میں دن رہا ہوں آپ کا ایک اور ویبھاگ ہے مچھوہ کلیان اور متھ وکاس یہ عام طور پر بہت اس پر توجہ ہوتی نہیں ہے جبکہ یہ ایک بڑا ورگ جو ہمارا ہے مچھواروں کا جو اپنے جیوی کو پارجن کے لیے کئی بار سنگھرش بھی کرتے ہیں ان کے جیون کے اتھان سے جڑا ہوا ہے سماج کا کمزور جی آپ جانتے ہیں ابھی چار دن پہلے میں نے کہا کہ گریبوں کے سوچنے والا سماج کے پچھلے اور نشلے اور دلیت کے اس بھر کو ان کا جیون انیان کیسے ہو یہ مکھمتی سویراج جی کا سنکن پہ ہے انہوں نے ابھی کیوٹ کا بچھواروں کا ایک مکھمتی نماز پر ایک سمیلن کیا میں واقعی میں ان کے سوچ کو ان کے سنکلپ کو پرتی دھنیوات دیتا ہوں سماج کا وہ ورک آپ نے کہا کہ سب سے چھوٹا ہے جب مکھمتی ہاؤس مکھمتی نواز پر وہ آتا ہے تو سماج محسوس کرتا ہے ان کو اس مچھوارہ واقعی وہ ساری سویدائیں ہم دینے کا پریاس کر رہے ہیں جال سے لے کر اس کو کون کونسی چیزیں اس کیوٹ کو اس مچھواروں کو ہم نئی تقنی کی سویدائیں کیا دے سکتے ہیں ایک اس کی رسنات مکھ ہم کام کر رہے ہیں اس دشتہ میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں میں مکھمتی جی نے سب سے ملے کئی جگہ آپ نے دکھا ہم نے کیٹ دی اس میں ساری جال سے لے کر وہ ساری سویدائیں تھی موٹر سائیکل دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساٹھ پرتیسط بیاج کی بات کر رہے ہیں جیرو پرتیسط پر بیاج دینے کی بات کر رہے ہیں اور جس پرکار سے ساٹھ پرتیسط ان لوگوں کو بھی ہم آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں جن کو سن کے ساتھ سے ہم لون دیں گے اور آپ کو یاد ہوگا تاکی اس کوویٹ کال میں بھی اس سنکٹ کے دور میں بھی اس کرونا کے دور میں بھی ہمارا مچھ ہواک کا اتپادن دو میٹک ٹن ہوا کرتا تھا اب اس کو بڑھانے کا لگ تین میٹک ٹن ہم کرنے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کارنات ساماش کی اس بیتی کا کریڈٹ کارٹ بنانے کی کوشش کریں گے ان کے بچوں کو اسکالرسی بھی دیتے ہیں کئی نبی نیوجناوں کو ہم اس میں جوننے کا پریاز کر رہے ہیں یہ بتائیے مجھے کاملنات جی اور ڈگوڑے سنگھ جی کا بڑا پریم ہے آپ سے جو پچھلے بائی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا اور کوئی کور کسر کانگریس نے نہیں چھوڑی تھی کہ سلاوٹ جی تھوڑا سا ایک بڑے سیٹ بیک سے گجرے ہیں وہ پریم تو بنا ہی ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے جواب بیا دیت کے ابھی کیا استیتی ہے پریم یتھاوت ہے آپ جانتے ہیں دونوں پور مکونتی ہیں مدرپدیش کے سامانی نیتا ہیں میں تو ان کے سامنے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک چھوٹا سا کاری کرتا ہوں ان کا پریم اسی پکار سے بنا رہے ہیں اور اسی پکار سے مجھے آشیرواد دیتے رہے ہیں کہ اسی پکار سے جنہوں نے عروب پہ تیروب جتے لگائیں انہوں نے ساویر کی جنتہ نے اسی سال کا ڈیکارڈ دھوڑ کر لگ بگ لگ بگ چھوپن ہیار سے جیتا ہے یہ ان کے اس پریم کا جواب ہے گناہ کے جو سامسدیں کے پی آدھو جی وہ ٹھیکہ ٹپڑنی کرتے رہتے ہیں کبھی سے سودیہ جی کو لے کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ چیزیں کچھ ٹھیک سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں یہ پریبار جب بڑا ہوتا ہے تھوٹی وہ ٹھیکٹنا ہوتی رہتی پر یہ دونوں رام اور لکشمن ہیں یہ سب سمواد ہوگا پر اس میں کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سم بلکہ کیوں گی بھارتی جانتہ پارڈی میں نے کہا نا کہ سنگھڑا نے سم بلکہ کام کریں گے ٹھیک ٹپڑنی کا کوئی مہتو نہیں ہے بلکل ایک دو سوالوں کے ساتھ ہم آپ کروں گا گوالیر آپ کو پربار ہے بہت امپورٹن جگہ ہے گوالیر چمبل اس چناؤں میں دوزار تیس میں بڑا امپورٹن رہے گا کتنے آشانویت ہیں آپ کی بہترین پردرشن کرے گا کیونکہ پچھلی بار کافی بہترین پردرشن سندھیا جی جب کانگریس میں تھے تو کانگریس کا مانا گیا تھا اس بار وہ ہی پردرشن بی جے پی کے لیے ہوگا آشانویت ہیں پوری طرح سے آپ جانتے ہیں گوالیر سنبھاد چمبل سنبھاد ایک بڑی بھومی کام دو ازار تیویس میں نبھانے والا ہے بھارتی جنتہ پارڈی کو وہ سپلتا ملے گی احتیاسی جس پرکار سے آپ نے مجھے کہا مجھے تو پورا بشواس ہے کی جس پرکار سے پچھلی بار دوسری بچار دھانا کو ملی تھی سندھیا جی کا اس سے بہتر کیونکہ وہاں کے ایک وہاں مکھ بنتری جی بھی ہے نرین تومر جو جوتی رہا سندھا یہ سیو اور جوتی کی ایک جوڑی جہاں پر بھاچاپا کے وریس نے تھا نرین تومر جی بھی مل جائے تو یہ جوڑی بھارتی جندہ برحمہ بشنو جب بن جائے گی تو ایک نیا پرچم ایک نیا بشواس ایک نیا سنکلپ ایک بھاچاپا کا کمل دونوں سنبھاؤگوں میں ان بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتوت کے ساتھ یہ ہے نا جو بھرحمہ بشنو میں اس کی جوڑی ایک نیا کرتی مانستابیت کے مہدر پردیش میں بھی آپ پوری اچھانویت ہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ 2023 پھر کمل کا سال ہوگا میں نے کہانا کہ جب ایک کسان کا بیٹا مکمدی سیوراجی نیتوت کریں وہ سماج کے ہر بڑھ کی چنتہ کرتا ہے انداتا سے لے کر گریب سے لے کر سماج کے اس طبقے کو لے کر چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کر بیپاری سے لے کر بیٹی سے لے کر بیٹے سے لے کر تو بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار تیویس میں مکمدی سیوراج جی اور راس کی گورو دیش کے پدھان ملتی جی کا نیتوت میں دو تیائی بہومت کے ساتھ بھادشاپا کی سرکار پھر سے بنے گئے کیونکہ مردی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی عام جنتہ کا بشواس ہے کہ جو بھادشاپا بولتی وہ کرتی ہے چلی بہت دنیواد سلاوٹ صاحب باتشیت کرنے کے لیے اور بہت شب کامنا ہے آپ کی بھاوی راجنیت کے کیاترہ کے لیے بھی اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کچھ بہترین اور مہترپورن یوجناوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ تھے مدی پردیش کے سینئر کیابنٹ منسٹر تلسی سلاوٹ جی خاص ملاقات میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور خاص شخصیت کو لے کر آپ سے ملیں گے اجازت دیجئے موشکرہ